اللہ رب العزت نے ہمیں جو احکام دیئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیئے ہیں اس کے خلاف کوئی کام کرنا دین کے اندر قطر بیوت کرنا دین کے اندر زیادتی کرنا اس کا نام ہے بدعت یہ بھی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر حدیث میں صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دین کے اندر کوئی کام ایجاد کیا من احدث فی امرنا حادہ نئی چیز کی ایجاد کی ما لیس من جو دین میں سے نہ ہو اور اس کو اس نے ایجاد کر دیا تو من احدث فی امرنا حادہ ما لیس من فہوا رد تو مردود ہے اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ بدعت اور ہر بدعت ضلالت اور ہر ضلالت جہنم تک لے جانے والی ہے اب ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر اپنے گھروں کے اندر اپنی نیجی زندگی کے اندر ہم نے کتنے ایسے اللہ کے نبی کے فرامین کو اپنے پیروں تلے رون دیا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے انتقال کے بعد اسے بدعت کا آغاز ہو جاتا ہے تیرہویں ہم مناتے ہیں تیرہویں کا کھانا ہم کھاتے ہیں چلیسویں ہم مناتے ہیں اور گیارہویں مناتے ہیں اور کیا کیا بدعات شادی کے موقع پر ہم دیکھیں منڈوے کی رسم ہم کرتے ہیں دلہا گھر کے اندر آتا ہے تو اس کو ہم بیٹھا کر کے ساری لڑکیاں اس کو چھیک لیتی ہیں اور کوئی اس کا بال جھاڑ رہا ہے کوئی اسے لے جا کر کے سونے کی انگوٹھی پہنا رہا ہے سونا حرام ہے مرد کے لیے مرد کے لیے سونا جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ اسی طریقے سے گزر رہے تھے دیکھا ایک صحابی اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے صحابہ تو اللہ کے نبی کے حکم پر مر مٹھنے والے تھے اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والے تھے ایسا نہیں کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے اس کا نام ہے نفاق مومن وہ ہوتا ہے جو دل اور زبان دونوں میں مطابقت رکھتا ہے اختلاف نہیں ہوتا کہ دل میں کچھ اور ہے زبان میں کچھ اور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی آپ نے فرمایا یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے بس آپ نے اتارنے کے لئے بھی نہیں کہا آپ نے کہا یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے اور آپ نے اتنا کہا اور آپ آگے چلے گئے فوراں صحابی نے اس کو اٹھایا اپنی اونگلی سے نکالا اور پھینک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گیا گیا اور اس کو نہیں اٹھایا دوسرے لوگوں نے کہا کہ ارے اس کو لے لو اور لے کر کے جاؤ اپنی عورت کو دے دو کسی بچی کو دے دو گھر میں کسی کو پہنا دو انہوں نے کہا کہ جس چیز کو میرے نبی نے ناپسند کیا ہے میرے نبی نے ناپسند سمجھا ہے میں کبھی اس کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ نبی سے محبت ہے آج کا مسلمان کئی کئی انگوٹھیاں پہن کر شوق سے گھومتا ہے گلے کے اندر سیکر ڈالتا ہے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے کانوں کو چھدوا کر کے اس کے اندر بالیاں پہنتے ہیں موسیقی